یقینا مبارک بات کی مستحق محترم المقام عزت معاف پیرادر مکرم جناب بھائی فیاض حسین قادری اتارے اور دیگر ان کے معاونین اہل محلہ بلا تخیر ہی اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں حمد باری تعالیٰ سے کہ تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے ارے لوگ پوچھتے ہیں اتاری صاحب لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ رسول سے کیا ملتا ہے سٹیئے سے لے کر آخری بندے تک توجہ کا طلبگار ہوں ارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ رسول سے کیا ملتا ہے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے کیونکہ ذکرِ رسول پاک ہے جب سے میری زبان پر رحمت پرس رہی ہے میرے خاندان پر میرے خاندان پر تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمل کے لیے ارے میرے نبی سے مدد مان کر تو دیکھ کبھی میرے نبی سے میرے نبی سے میرے نبی سے مدد مان کر تو دیکھ کبھی یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے اور ذکرِ نبی امانت ہے آج کی محسن یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے ذکرِ نبی امانت ہے آج کی محسن یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے اور میرے اللہ معمود ہے ایسا میرے اللہ معمود ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد اور اللہ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکرِ علی ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے فاطر ہے کہ تُو پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے مدینے سے نجف سے بائی جائن پوری تبجو یہ مصر آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ سٹیج پر تشریف لائیے بڑی بربانے شروع صاحب سٹیج پر تشریف لائیے مدینے سے نجف سے مدینے سے نجف سے گربلا سے آتا ہے ہمارا رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے مدینے سے مدینے سے مدینے سے نجف سے مدینے سے نجف سے گربلا سے آتا ہے ہمارا رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے پھے جو جب تھی درودِ محمد و آلِ محمد پر تو جواب بھیجو جب بھی سونڈ کے بغیر بھی میں اتنی آواز میری کشش ہوگی آخری بندے تک توجہ کر طلبدار ہوں بھیجو جب بھی محمد و آلِ محمد پر درود تو جواب درِ مصطفح سے آتا ہے تو جواب درِ مصطفح سے آتا ہے تمام حمد اس خالے کے عزل کے لیے سکون دھیل کو دیتا ہے جو گمل کے لیے اور جنابِ مدنی برادران چاچا جی بزرگے بیٹھے نے عقیدہ دے مصر اتاری صاحب اگر تشریف فرمانے تھے میں نزارت کرائیں بڑی مربانی کیونکہ عقیدہ ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے عقیدہ پر کوئی کمپرومائز نہیں اتنا بڑا مصرہ پیش کرنے جا رہا ہوں قسم خدا کی کھڑے ہو کر دات دیں آپ کی دات کم ہوگی مصرہ اتنا بزری اور بڑا ہے ہم نے صدقات پہ اعتماد رکھتے ہیں ہم نے صدقات پہ اعتماد رکھتے ہیں اگلے مصرے پر قسم خدا کی جو بندہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ نے بولے توڑ تھنگ تک نراز جاؤں گا اگر ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر بولے سیال صریف تک فقیر کی نگلی سے آیا ہوں دعا دیتا جاؤں گا ہم نے صدقات پہ اعتماد رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ دل میں چاہت ہو پیمبر کی سیدی آلہ حضرت امام آمد رضاقان فاضلِ بریلی کیونکہ دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزق کیسی پھر بسرِ حاشری رحمت کا لبادہ کیا ہے پہلے پوچھو میرے آتا کا ارادہ کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ ہتھا کر استقبال کیجئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میری خوش نصیب عالی نبی اولادِ علی قانوادہِ الرسول شہزادہِ غوصل ورہ پیرِ طریقل رہبر شریعت فخر و سوداد حضرت علامہ پیر سید احمد رضا شاہ بخاری صاحب دامت ورکتمِ لِقُدْسِیہ افش و جباد پروکار اور پرنورچہے کے ساتھ آج کی اس قریب آقا کی محفل میں تشریف لائے میں قلبِ سمیم کے ساتھ اپنی طرف سے اور انتظامیں کے طرف سے قبلہ شاہ جی کو خوش شامدید بیچ کرتا ہوں احلن و سحلن مرحبا ساتھ بسم اللہ جی آینو آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کر ایک بسرہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر غلطی ہو جائے تو محد میں اصلاح کر دیں گے اگر درست پڑ جاؤں گا قبلہ سادات کی دعا ہوگی ہم میں ستقاد پہ اعتماد رکھتے ہیں سننی کا اقیدہ کیا ہے کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیں آپ کا جو نوکری کے لیے آ گئے قبر میں بھی وہ چھڑوانے ہم کو ارے کتنا درد ہے امتی کے لیے ارے کتنا درد ہے امتی کے لیے پسے مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا قبلہ شادی پسے مردم پسے مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا فقط دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا ارے موت جب صاحبے کردار سے ٹکڑاتی ہے رومی کشمیر ولی کامل آپ فرما دیں کہ لوکہ میں نے ہوں آنڈر آیا اترات کبردی کالی میں سنے آئے ہوں تھے یونے آنا جدہ مردھے کملی کالی موت جب صاحبے کردار سے ٹکڑاتی ہے موت جب صاحبے کردار سے ٹکڑاتی ہے کیونکہ حضور کا غلام مرکہ بھی کبھی مرک نہیں سکتا پیر سید ناصر حسین شاہ کچھا تاندرہ چشتیاں فرما دیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا کہ موت موت جب صاحبے کردار سے ٹکڑاتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ تو ملاقات نبی کا ذریعہ ہے ورنہ حضور کے غلاموں کو موت کہا آتی ہے جہاں پر شاکر شجعبادی آپ فرما دیں آپ کو جیو نیوز دے اینکار سویل وڑیچ آپ کو قبلہ شاہ جی تشریف بلائے آپ انہوں ایک سوال کیتا شاکر شجعبادی صاحب دنیا دوچ اتنا بڑا نام اتنا بڑا کلم آپ نے شاکر شجعبادی نے سرکار دینات بھی بڑی لکھی ہے ناتیا کلام بھی بڑی لکھے نے اہلِ بیعت دی بھی بڑی خضورت طریق کیتی ہے اب فرما دیں شاکر شجعبادی مزوری بھی ہے غربت بھی ہے کیا رب دی ذات تو انہوں کو شکوہ ہے شاکر شجعبادی نے اس اینکر کو لا جواب کر دیا سنیے کیا کہا شاکر شجعبادی فرما دیں اتنا جو بھوگ بھوگے ہیں اتنا کوئی جزا ملسی سرکی تھی نہ بولو تو فرما دی اپنی مرضی اتنا جو بھوگ بھوگے ہیں اتنا کوئی جزا ملسی تھکیڑے سارے لہویسن نبی ملسی خدا ملسی تھکیڑے سارے لہویسن نبی ملسی خدا ملسی میرے حضور اپنی امت دی کبر دوچ تشریف لیا منگی اس امت دی دوچ یہ داقیدہ درست ہوئے گا نبی دا بھی غلام ہوئے گا اہلِ پیت دا بھی نوکر ہوئے گا صحابہ کرام دا بھی نوکر ہوئے گا ولین دا بھی نوکر ہوئے گا اگر اے اقیدہ ہوئے گا تو پھر میرے حضور دی پہچان کر کے سرکار دا غلام کاری صاحب کی کر دے گا کہ مٹھی لگے گی موت نبی کے غلام کو مٹھی لگے گی موت نبی کے غلام کو آئے گا موت کا فرشتہ بھی سلام کو ارے کبر کبر جنت کی سوغات ہو گئی اب نبی سے ملاقات ہو گئی ہم نے صدقات پہ اعتماد رکھتے ہیں ہمارا قیدہ ہے کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو معبوب بھی معبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو معبوب بھی معبوب خدا رکھتے ہیں میرے معبوب کی شان تو ورال وراء ہے اس عاشق کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شمس اچھا نفلک پر یلال اچھا لگتا ہے ان دونوں سے تو محمد اس کا بیلال اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر دائش کے ہر دائش کے کمال نہیں ہوندہ ہر کوئی یار بیلال نہیں ہوندہ اوہ نبیدے نیڑے ہونی سکتا جیڑا علیدے ڈان نہیں ہوندہ اور جیسا تیرا لال ہے زہرہ ایسا ہر کر لال نہیں ہوندہ فریدی آل نبیدہ منگتا ساری عمر کا گال نہیں ہوندہ الہام کی رمجم ہے بخشش کی گھتا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی خضا ہے اور سورج کو اوپرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زہر کو ابو زہر تیری بخشش نے کیا ہے اے گمبد خزراء کے مکین میری مدد کر اے گمبد خزراء کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کہ کون تیرا میرے سوا ہے